موسیقی 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 کیلئے کہا گیا لکڈاؤن کی صورت میں ہمیں جو ہے وہ گھروں میں رہنے پر مجبور کیا گیا پابندی لگائے گی تو ہم کتے بے صبر ہو گئے تھے ایسی انزائیٹی ڈپریشن میں ہم چلے گئے تھے جیسے کہ پتہ نہیں کسی اور دنیا میں ہم لوگ جا چکے ہوں تو یہی چیز ذرا آپ سوچیں اپنی انہی کشمیری بہن بھائیوں کے لیے جو کہ یقینا ہم سب کا حصہ ہے کشمیر ملکہ پاکستان کا ایک بہت اہم حصہ ہے جو سالوں سے یعنی کہ ہم تو ایک آزادی کی سانس لے رہے ہیں لیکن انہیں یہ اب تک نصیب نہیں ہو پا رہی وہ جو بنیادی ان کے انسانی حقوق جو ہم جن کی بات کرتے ہیں وہ تک ان سے چھینے جا رہے ہیں اور بھارت کی جانے سے دن با دن جو مظالم ان پر ڈھائے جا رہے ہیں اسے پہ آج ہم بات کریں گے یعنی کہ پانچ اگست کی ہم بات کریں یوم ایسی سالے کشمیر آج اسے پہ ہم بات کریں گے پانچ آگست 2019 کا یہ ایک سلسلہ کیا واقعات ہوئے کیوں اس دن کو ہم مناتے ہیں اس میں کن چیزوں کو ہم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں حکومت کی جانے سے دیکھا جائے تو کون سے اقدامات کی جاتے ہیں حکومت کیا رول پلے کر رہی ہے یہ ایک مسئلہ کشمیر بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں لیکن یہ یہ مسئلہ کشمیر یہ مسئلہ جو کشمیر کے نام کے ساتھ لگ چکا ہے یہ کیوں ختم نہیں ہو پا یا اس کو ختم کرنا نہیں چاہتے بھارت کی جانب سے دیکھیں کیا وہ آ کے ٹیبل ٹاک نہیں کرنا چاہتا اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتا یعنی کہ دن با دن زندگی وہاں پہ بہتر ہوتی چاہ رہی ہے تو اسی پہ ناظرین آج ہم بات کریں گے جانیں گے کہ یہ اس دن کو کیوں منا رہے ہیں مقصد کیا ہے اور کیسے اس کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے جو ایک مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس کا حال یعنی کہ ان کشمیریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں جو انسانی حقوق ہیں جو آئین کی طرف سے ان کو ملے ہیں وہ کیسے ان تک پہنچا جا سکتے انہیں بھی زندگی خوبصورت بنانے کا خوبصورت زندگی جو انہیں کا یقیناً انہیں حق ہے آج کے مہمانوں کی جانے بڑھتے ہیں ان کا تعرف کرواتے ہیں یقیناً آج کے ہمارے مہمان آج کا جو ٹاپک ہے اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں یقیناً آج ہم بہت کو جانیں گے اور کشمیر کے جب بات کرتے ہیں تو کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں ایک بہت ہی گہری گرپ رکھتے ہیں آج کے ہمارے پہلے معزز مہمان جو ہمارے سے تشریف فرما ہے سینئر رہنمائے ہیں جی ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب ہمارے ساتھ اسلام علیکم بہت شکریہ پرویز صاحب بگتی آپ نے ان کے ساتھ ناظرین اگلے ہمارے جو معزز مہمان تشریف فرما ہے آپ سیکٹری اطلاعات ہیں جی امتیاز وانی ساتھ صاحب بہت شکریہ وقت بھی آپ نے ولکم کرتے ہیں ان کے ساتھ ناظرین اگلے ہمارے جو معزز مہمان تشریف فرما ہے آپ بھی سینئر رہنمائے ہیں جی حمید لون صاحب ہمارے ساتھ اسلام علیکم بہت شکریہ وقت بہت شکریہ وقت بھی آپ نے ولکم کرتے ہیں آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب آپ اسے آغاز کرنا چاہوں گے یومیں اس تسالے کشمیر آج پوری دنیا میں جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اس دن کو مرانے کا مقصد کیا ہے ناظرین کو ذرا آسان الفاظ میں ان کی آسانی کے لیے بتائیے آج بہت شکریہ سب سے پہلے میں آل پارٹی زوریت کانفرنس کی طرف سے کشمیری عوان کی طرف سے آپ کا آپ کے چینل کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے اس امپارٹنٹ دن کے موقع پہ آپ نے آج مارننگ کے شو موقع کیا ہے اس کی بڑی اہمیت بھی تھی افادیت بھی اس کی ہے جبکہ دنیا میں لوگ ریٹنگز کی طرف دیکھتے ہیں لیکن آپ نے آج جو یہ اپنا پروگرام صبح کا پروگرام بلکل بلکل پورا پروگرام مختلف کیا ہے ہم اس کو دل کی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں مہت شکریہ کامننگ ٹیور کسچن جہاں تک بات یہ یومیں استحصال جو آج ہم منا رہے ہیں یہ آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ پانچ اگس دوہزار انیس کو ہندوستان نے تمام بائنولا قوامی قوانین بائنلیٹرل ایگریمنٹ جو انڈیا اور پاکستان کے ساتھ تھے اقوائی متحدہ کی قراردادوں کی برعکس کشمیر میں ایک ایسا فیصلہ کیا تھا جس نے جس سے مسئلہ کشمیر کی چولے گل دی بلکہ ہم یہ بات کہیں گے کہ ہم کو تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا اسنا لبزوں میں سمجھا دوں گا کہ انیس سو سب تالیس میں پاکستان اور ہندوستان یہ ایک ملک تھا یہ متحد انڈیا اس کو کہتے تھے اور یہ برطانیہ کے اندر تھا گلامی میں تھا ان کا کولنی تھی اس وقت جب یہ فیصلہ ہوا کہ ان دو ملکوں کو ان کو پارٹیشن کرنا ہے یہ آزاد کرنے ہیں ممالک کیونکہ تحریکیں چل رہی تھی تو اس وقت جو یونیٹین انڈیا تھا اس میں پانچ سے پچیس ریاستے تھی جو ان کو ہم پرنس سٹیٹس کہتے تھے جو ہندوستان کی نہیں تھی لیکن برطانیہ کے ان کو ایک انٹرن ایک ارینجمنٹ تھا لیکن ان کی اپنی سویرینیٹی تھی وہ اپنی چھوٹے چھوٹے ملک تھے اس وقت یہ ہوا کہ یہ پانچ سے پچیس ریاستے ہیں ان کو یہ حق دیا گیا کہ انہوں نے یا تو وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں گی یا پاکستان کے ساتھ جائیں گی لیکن جو وہاں کا رولر ہوگا اس کے لئے یہ ضروری ہوگا وہ آبادی کا تناسب دیکھے گا اگر مسلمان ہے زیادہ تو وہ جائے گا پاکستان کے ساتھ اگر اس میں یہ ہوگا ہندو ہوں گے تو انڈیا کے ساتھ جب یہ پارٹیشن ہوا تو اس وقت یہ ہوا کہ پانچ سے پچیس ریاستے میں جمعہ کشمیر ایک ریاست تھی جس کا اپنا نقشہ تھا جس کا اپنی سویرینیٹی تھی جس کے اپنا حکمران تھا جس کی اپنی پالیسیز تھی ہوا یہ کہ ستائیس اکتوبر کو بجا اس کے ان کو حق دیتے ہیں ہندوستان نے اس لیاست پر قبضہ کر کے اس کو گلام بنایا جب کشمیری نے اس کے خلاف ریزسٹ کیا تو وہ یونائٹیڈ نیشن میں چلے گئے انڈیا کی جہاں حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ان کو حق دے دیں حق کو دیرادیت کا تو پھر یہ ادھر پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے ہندوستان کے ساتھ لیکن اس کے بعد حالات چلتے آگے گئے تو ہندوستان نے چونکہ انہی جب ہندوستان نے قبضہ کیا کشمیر پہ انہی نے ایک بیز بنائی کی وہاں کے مہراجہ نے ایک الہاق کیا ہے ہندوستان کے ساتھ یہ ایک الہاق تا جس میں بقول ان کے اس نے ڈیفینس کمینکیشن اور فورین اپیرز یہ تین اختیارہ دیئے تھے ان کو باقی جو اس کی سوورینیٹی تھی ان کا جنڈا تھا اس کی جو اپنے قوانی تھے وہ اپنے رہیں گے چونکہ جب انیس سب پچاس میں ہندوستان ایک جمہوریہ بنی ان کو انہی نے جب اپنا آئین بنایا اپنا کونسٹیوشن تو اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ آئین کو کسے اپلے کرے ہیں کشمیر میں چونکہ مہراجہ نے تین ای چیزیں دی ہے ڈیپینس کمینکیشن تو اس وقت یہ ہوا کہ انہی نے کہا کیونکہ ہندوستان جو مہراجہ وہ اس میں پارٹی بھی نہیں ہے ہماری ریپرزنٹیشن بھی نہیں ہماری نمائنگی بھی نہیں تھی تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے تین سو ستر آرٹکل انکورپریٹ کیا کونسٹیوشن آپ انڈیا میں جس میں یہ اختیار دیا گیا کہ اس آئین کو اپلے کیا جائے گا کشمیر پر اور کشمیریوں سے اس کا جناب ان سے اسمبلی تھی اسے کنسٹیوشن جو یہ اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے کیا گیا کیونیٹی نیشن کی کراہ دادے تھی تنازہ تھا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا پھر اسی کے رزلٹ میں 35A بھی اس میک دیا گیا 35A جو تھا وہ کشمیریوں کو ان کی جو لینڈ تھی ان کو پروٹیکٹ ساتا ہے مزید اس پہ ہم ایڈورکیج ساتھ جانتے ہیں کہ یہ ایک تو آپ نے 35A کی بات کی دوسرا آرٹیکل 3 سیونٹی اس پہ مزید بات کرتے ہیں بریک لینی ہے بریک کے بعد انشاءاللہ انڈیٹیر ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ آج ہم بات کر رہے ہیں پانچ اغسط ہے یوم ایس تسالے کشمیر کے طور پر آج کا دن منایا جارے ہیں مہمان ہمارسط موجود ہے امتیار سباب کی طرف آتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں ایڈوکیٹ صاحب نے ہسٹری پہ تھوڑی سے روشنی ڈالی آپ سے جانا چاہیں کہ انہوں نے 35A کی بات کی اس کے ساتھ ہم آرٹیکل 370 کی بات کرتے ہیں یہ دونوں آرٹیکل ہیں کیا ذرہ ناظرین کو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آپ کا شکریہ آپ نے مہمارسط کشمیر کے حوالے سے جو پروگرام رکھا ہے ساج ٹی وی ہمیشہ ہی کشمیر کے بارے میں بات کرتا ہے تو 335A 370A یہ ایسا آرٹیکل تھا وہاں پر جہاں پر باہر کا جو باشندہ ہے وہ مہمارسط کشمیر میں نہ کوئی رہ سکتا ہے نہ کوئی زمین خرید سکتا ہے یعنی جو وہاں کے مستقل نہیں ہوں گے وہ وہاں پر کوئی پروپٹی نہیں خرید سکتے نہ رہ سکتے تو انڈیا نے وہی وائلیٹ کیا اس کو جو اپوائی متحدہ میں بھی ہے قرار دادے اس کو بھی وائلیشن کی ہے اور اس کا مقصد اس میں کیا ہے وہ ہم نے جانچے کی کوشش کرنی ہے اس کا مقصد یہ تھا مقبوضہ کشمیر کی جو تحریک ہے اس کو وہ اپنے زور بازو پہ تو دبا نہیں سکا اب اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈومیگریفک چینجز لانے کی اس نے اس کے بعد جب اس نے تین سو ستر اے اور تین سو پینتیس اے کو جو وہاں پر جو ہے جو نافذ تھا اس کو وائلیٹ کیا تو اس کے بعد اس نے پچاس لاکھ کے قریب دو بھی سائل جو مختلف ہندووں کو انہوں نے ایشو کیے تو اسی حوالے سے انہوں نے وہاں کچھ کالنیاں بھی بنائی ہیں آپ نے دیکھا کل پرسون کی بات ہے کہ وہاں پر انہوں نے ان کی چابیاں بھی دیئے مختلف ہندووں کو جو وہاں کے گورنر ہے اس نے ان کو حوالے کیے کل وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ جب دو بھی سائل بھی ایشو کرے لوگوں کو بسا بھی رائے تو وہ اکوائی متعدہ کو کہہ سکتا ہے جی ہم ٹھیک ہے قراردادے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں تو وہ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آئے جی اکوائی متعدہ لوگوں کی رائے دیکھیں وہ کس طرف جائے جب وہاں پر دیکھا جائے گا جب انہوں نے ایک کروڑ کے قریب ڈومی سائل بھی ایشو کرے ہیں ہندووں کو بھی بسایا ہوگا جب اکسی ایٹ رہے ہیں وہ ہندو ہوگی تو یہ کر سکتا ہے ان کا پلان بھی یہی ہے کیونکہ وہ آپ دیکھیں جتنا بھی ظلم اس وقت جو ہندوستان کر رہا ہے وہاں کی مودی کی حکومت جو محبوظ کشمیر کے عوام پہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا تحریک آزادی سے دور رکھنے کیلئے آپ دیکھیں اس وقت اگر اس نے دو آزار انیس کے بعد جو اس نے وہاں پر جو اقدامات کیے ہماری حریت کا عدت ہے چیئرمین ہمارے مسلط آرم برد صاحب ہے شبیر احمد شاہ صاحب ہے نیم احمد خان صاحب ہے یاسین ملک صاحب ہے اسی طرح آسیہ بن درائبی اور کئی سرکدہ حریت رہنوں میں وہاں پر تیہار چیئرمین ان کو نظر بند کیے ہیں اس کے بعد اسی طرح کئی کارکنوں کو بھی گریفتار کیا ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو جیلوں میں نظر بند لیڑے تھے محمد اشرف سہرائی صاحب تاریخ حریت کے چیئرمین تھے اور بزرگ تھے اس کو جمع جیل میں ہے شہید کیا گیا ہمارے قائد حریت سہید علی شاہ گیلانی وہ گھر میں نظر بند تھے اسی داران وہ شہید ہوئے ان کا داماد ہے احمد شاہ صاحب وہ جمع تہار جیل میں بند تھے اسی دوران ان کو شہید کیا گیا تو ایسے ظلم دانے کے بعد بھی بھارت جو ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے جو تحریک آزادی اس کو دبا نہیں سکا تو اسی طرح جو ہے اب یہ ہے وہاں پر جو ہے آپ دیکھیں قدگنے ہیں میڈیا پر قدگنے ہیں ہمارے جو ہے میڈیا پرسنگز ہیں کشمیر والا کے جو انویت ہے فاہد صاحب وہ گریفتار ہے اسی طرح جو ہے عاصف سلطان ہے ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے آواز کو دبایا جائے عاصف سلطان صاحب ہے وہ اس وقت گریفتار ہے اسی طرح ہمارے انسانی حقوق کے حوالے سے جو کام کرتے خورم پرویز صاحب ہیں اس کو انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملا ہے اور انٹرنیشنل حوالے سے ان کے بہت سے مبالک نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی مگر بھارت بھی اس کو بھی جو ہے کئی سال سے اس کو جیل میں نظر بن کر رہا ہے تو اسی طرح اگر کوئی سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے کوئی بھی آمس ہے جو وہاں پر لوگ ہیں تو وہ کشمیر کے بارے میں کوئی بھی بات لکھیں اس کو پیبلی سیفٹی آئی کے تحت اسی وقت گریفتار کیا جاتا ہے تو اس پہ ایک جیل کھانا ہے اس وقت مقبوزہ کشمیر وہاں کسی کو بات کرنے نہیں دے رہے ہیں تو وہاں جہاں جہاں بھی انہوں نے جو کوشش کی مثال جی ٹوئنٹی کی آپ مثال لے لیں امن ہے ایک تو ہم چینہ اور ترکی اور ملیشیا ان کا شکریہ بھی آدھا کرتے ہیں وہ ایک نہیں گئے وہاں اور جو ممالک گئے ان کی پھر تاثرات دیکھیا وہاں پر کیا تھے انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو یہاں آئے ہیں اور یہاں انسان تو نظر نہیں آئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہاں تو کرفیو لگا ہوا ہے تو بھارت کس مو سے کہہ رہا ہے کہ مقبوزہ کشمیر میں آؤں اگر امن ہوتا ہے میں آپ کو ایک بات کروں وہاں دس لاکھ فوج اس وقت کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے اسی طرح امنات یاترہ وہاں پر ہے تو اس کی آڑ میں اس سے ایک لاکھ فوج اور منگوائی ہے تو اسی وجہ سے منگوائی ہے کہ مقبوزہ کشمیر کے عوام کو دبایا جائے تو اسی لیے وہ جو ہے پینتیس اے اور تین سو ستر اس کو جو ختم کرنے کے لیے اس نے یہی کیے ہے چینجز کی طرف ہو جا رہا ہے ہمیں سب یہی بات آپ کی طرف لے کر آتے ہیں کہ حکومت بھارے جو ہے وہ ہر طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ مظلوم کشمیروں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے دن با دن جو ہے ظلم بڑھتا جا رہا ہے چادر اور چار دیواری کے جو تقدس ہے وہ آئے دن پمال کیا جا رہا ہے کیا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا بسم اللہ الرحمنہ شکریہ میڈم آپ کا آج ہم یوم احساسال منا رہے ہیں اور دنیا بر میں جہاں بھی کشمیری مقیم ہے ساراپا احتجاج ہیں اس سانیہ کے خلاف پانچ اگس دوہزار انیس کو جب ہماری ڈیموگریپی پہ اٹیک ہوا مقبوز ایاسل جمعہ کشمیر کی آئینی حسیت کو ختم کیا اس کے بعد ایک نئی صورتحال نے وہاں جنم لیا جس طرح سے میرے بائیوں نے بات کی کیونکہ پرویز ایڈوکیٹ صاحب لا ایکسپورٹ ہیں انہوں نے آئینی تناظر میں قانونی نبت نظر سے بس نے کشمیر بلکی پورے ریجن کے حوالے سے بات کی ہے اور انتیاز مانی صاحب نے بھی وہاں اٹراؤسٹیز کے حوالے سے موجود اس سورتحال سے آپ کی وساط ست سے دنیا کو آج کشمیر کی رودات سنائی تو وہیں کشمیر میں فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے نا وہ چھین لیا گیا ہے اور یہ پانچ اگس دوہزار انیس کے بعد موڈی نے شکنجیں کسے ہیں کشمیریوں کے چاروں طرف سے دیکھیں کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے بلکل یہ کوئی بائی لیٹرل یا کوئی انٹرنل معاملہ نہیں ہے نہیں ہے ایسا یہ بلکل اچھا اس کی زمانت اقوام متعدہ کے اندر وہ قراردادیں دے رہی ہیں خود اس وقت منڈل جوارلال نہرو گیا تھا اور اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا مگر وعدے توڑے گئے آج تک ان قراردادوں پہ کوئی عمل نہیں ہوا پاسداری نہیں ہوئی یہ بلکمامی برادری کے لیے کوششن مارک ہے لمحے فکری آئی ہم سب کے لیے یہ بہت بہت سوالیاں نشان ہیں کہ دنیا میں ہم نے بہت سارے کانفیلکٹس دیکھے ہیں جو ہمارے سامنے ریزول بھی ہوئے ہیں حل ہوئے ہیں اب الجزائر دیکھیں کسوو دیکھیں اسٹائیمور دیکھیں ڈارفر دیکھیں مگر جب ہم بات کرتے ہیں جب کشمیر کی طرف ان کو توجہ دلائی جاتی ہے تو یہ بہرے ہو جاتے ہیں گونگے ہو جاتے ہیں دیکھیں دنیا میں یہ جو یونیورسل ڈیکلوریشن پاس ہوتے ہیں یونیٹی نیشنز کے خواتین بچوں کے حوالے سے یا مختلف جو انسانی حقوق ہیں اس کے حوالے سے کشمیر میں تو اس کے برعکس ہیں آپ تو کتے بلیوں کو بھی حقوق کی بات کرتے ہو مگر کشمیر میں انسان رہ رہے ہیں انسان رہتے ہیں بالکل اسے فریڈم آپ پریس چین لیا گیا ہے فریڈم آپ پریس نہیں ہے فریڈم آپ ایکسپریشن ہے ریلیجیس رائٹس ہمارے صلب ہیں بچوں کو مارا جاتا ہے جنازے میں اجازت نہیں ہے والدین کو چہرہ دیکھنے نہیں دیا جاتا ہے جنسائیڈ ہو رہا ہے فیک انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں خواتین کو جس طرح سے آپ نے بات کی ہے چادر چار دیواری کا تقدس پہمال ہے سب سے زیادہ ٹارگٹ خواتین ہے ختیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے خواتین کو کوئی دنیا میں بات کرنے والا نہیں ہے کسی جگہ اگر آپ دیکھیں بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے آپ نے سٹیٹمنٹز دی ہیں یونیٹی نیشنز کا ہیومر ایڈز کمیشن دے یا ایمنیسٹ انٹرنیشنل دے بھائی کوئی عملی کام تو کریں ہمیں آر ایس ایس کے چنگل سے چھڑائیں ہم بھی انسان ہیں ہمیں بھی جینے کا حق ہے ہمیں بھی آزاد سے رہنے کہا کے وہ تو وہاں پر جس طرح سے انہوں نے کہا کہ 1.5 ملین اککپیشنل پورجز نہیں ہے اس سنین اگر یونیورسٹی کے ایک سٹیٹون راو فرمان نے ریسرچ میں کہا ہے ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے خوبصدگی کا ماحول ہے نوجوانوں کا مستقبل تباہ ان کا فیوچر تباہ ان کا ایڈکیشن متاثر جیلو میں سڑ رہے ہیں یعنی پوری زندگی جو ہے ان کی ایک جہنم بنا دی اس انٹرنیٹ کی دنیا میں ہمیں سالہ سال پیچھے ایک شورٹ سی بریک لینی ہے بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم مکمل کرتے ہیں یقیناً ایک بہت بڑا یہ ایشو ایک بہت بڑا ٹاپک ناظرین مزید بھی اس پہ ہم ڈسکشن کریں کہ ہمارے ساتھ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ آج پانچ اگزت یوم ہے اس تحارے کشمیر جو ہے وہ پوری دنیا میں مانایا جا رہے کشمیریوں پہ ہونے والے جو اس بھارت کی جانب سے مظالم ہیں ان پہ ہم بات کریں حمید صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے تو یہ دراصل بھارت نے ہماری ثقافت تحذیب تاریخ تحذیب چھننے کی کوشش کی کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے ایسی اور اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے بھارت جتنے بھی حد کھنڈی ہے جتنے بھی ہر بھی وہ آزمائے دیکھیں ہماری چوتھی جنریشن اب اس تحریکی آزادی میں انوال ہوئے برسر پیکار ہے آپ ہمیں نہیں ہرا سکتے ہیں بلکل ایسی یہ ایک انڈیجنس مومنٹ ہے حق پہ مبنی تحریک ہے بلکل ایسی یہ کوئی تنازہ نہیں ہے زمین کا یہ کوئی علاقائی مسئلہ نہیں ہے یہ بلکل ایسی سطح پہ تسلیم شدہ متنازعہ مسئلہ ہے ایسی تو لہٰذا آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں آپ جہاں چالیس کروڑ بھارتیوں کو جو سڑکوں پہ سوتے ہیں جن کی صحت خراب ہے کوئی فیسلٹی نہیں ہے وہ چھت کے بغیر ہے دو وقت کی روٹی ان کو مئیسر نہیں ہے اور بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ ایڈس ہیں ہیپیٹائٹس ہیں آپ ڈیجیٹل انڈیا کی بات کرتے ہو شائننگ انڈیا کی بات کرتے ہو کہاں کیا ہے تمہارا ڈیجیٹل انڈیا کل مغربی بنگال میں ایک کپل اپنے آٹھ ماہ کے بچے کو بیج رہا ہے انہوں نے آئی فون لینا ہے یہ تمہارا ڈیجیٹل انڈیا ہے آپ اتنے اقراجات کشمیر میں کر کے حاصل کیا کرنا چاہتے ہو تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہ لاحاصل مشک ہے تمہاری تم اپنے فوجیوں کا ذہن بھی خراب کر رہے ہو اب ان کا مورالی بھی ڈاول ہے وہ جنگ نہیں کر سکتے ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں روز آپ پچاس لاکھ چالیس لاکھ دو مثال دے کے لوگوں کو لا نہیں سکے آپ نہیں لا سکتے ہو آپ ان کی کالنیا آپ کی ٹاؤنشپس کی بات کرتے ہو آپ لاکھیں تو دکھائیں آپ جس طرح سے کانسپریسی کر رہے ہو آپ دیکھیں یہ جو تمہارا نام نیہاں جمہوری چہرہ یہ اب ایکسپوس ہو گیا ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ جی ٹوانٹی کانفرنس اب جو بعد میں انہوں نے جی ریپورٹز زائل کی وہ تمہارے لیے انکمپورٹی بل ہے یا اس سے پہلے جو ریپورٹز آئی ہیں چاہے وہ یونیٹی نیشنز کی ہیومر ریٹس کمیشن کی ہو امنیسٹی انٹرنیشنل کی ہو واجڈا کی ہو بی بی سی کی ڈکومنٹر آپ چلنے ہی نہیں دے رہے ہو آپ جو بھی بات کرتا ہے کشمیری یا کوئی بھی صحافی سیول سوسائیٹی سے واپس دا بند ہو آپ اس کو گولیاں مارتے ہو ہم حق خدراتیت کی بات کریں آپ ہمیں مار دیتے ہو تو یہ ہے تمہارا وہ جمہوری چہرہ تم تو ایک بدنام ریاست ہو تم نے بندوق کی زور پہ بندوق کی نوک پہ اسی لاکھ سے زیادہ لوگوں کو یرگمال بنا لیا ہے سب سے بڑا ملٹر رائیزر زون ہے کشمیر اس وقت دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے اگر ہمارے بھی حقوق ہیں ہم بھی انسان ہیں کہاں گئی وہ انسانی حقوق کہاں گئی وہ دیموکریٹک رائٹس ہیں ہمارے ہیومر رائٹس ہیں پھنڈا ملٹر رائٹس ہی جب صالب کر لیا گئی ہیں آپ خود اندازہ کریں کہ کشمیریوں کی زندگی کیسے گزر بسر ہو رہی ہو کس طرح سے وہ جی رہی ہوگی تو یہ سلطح آلی ہے یہ ہمید صاحب کی بات آپ کی طرف لے کر آتے ہیں ہر انسان کے بنیادی حقوق ہیں اس سے زندگی گزارنے کا اپر رائٹ ہے ہم وہ حق نہیں چھین سکتے لیکن بھارت کی جانت سے پوری کوشش کی گئی ہے ہمید صاحب نے جیسے کہا کہ ہر گھر کے باہر فوجی جو ہے وہ تینات ہیں مصلے کو حل کیا جا سکے یا ان سچویشن سے ہم ان مظلوم کشمیریوں کو اپنے بہن بھائیوں کو نکال سکے اور ان کے جو حقوق ہیں وہ انہیں دلا سکتے ہیں ہاں دیکھیں جیسے میرے ساتھیوں نے کہا دیکھیں ہندوستان نے کشمیر کو ایک کولنی تو بنایا ہے لیکن وہ کشمیریوں کے ذہنوں کو کولنی بننے بنا سکتا نہیں ایسی ہے سوال یہ ہے کہ آپ دس لاکھ فوج ایک سائر سے ہیں اور کشمیر میں اگر ہم مجاہدین کی طرح دیکھیں تو وہ ساوڈ ڈیٹ سو دو سو ہے اور باقی پوری قوم ان کے ساتھ ہیں یا پولیٹکلی لیکن ہم کچھ جنگ نہیں لڑ رہے ہیں کشمیر میں ہم رزیسٹ کر رہے ہیں اوکپیشن کے اقلاب کیونکہ اگر ایسی جنگ ہوتی ہے ہمارے پاس برابری کا سمان ہوتا ہمارے پاس ٹینک ہوتے ہم نیتے پتھروں سے لڑ رہے ہیں اس لئے ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ ہم جنگ میں ان کے ساتھ ہم رزسٹ کر رہے ہیں ہمارے رزسٹنس کے مختلف طریقے ہیں ہم کبھی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کبھی سڑک پر آتے ہیں مطلب جو محضب دنیا ہمیں احتجاج کے طریقے ہیں وہ ہی ہم نے اڈاپٹ کیے کیونکہ ہندوستان یہ سمجھتا ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہندوستان کیوں ہی بات کرتا ہے کیوں ہی بات کرتا ہے کیوں ہی بلکل ہے کیوں ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس نے رائٹنگ آنڈا والڈی دیکھی ہے کہ کشمیری اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کشمیر میں جب ہم دیکھتے ہیں وہاں اکثر اپنے ویڈیوز جو وہاں سے آتی ہیں وہاں کشمیری میں اگنارہ لگتا ہے ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے تو اس سے گیج کر سکتے ہیں آپ کی کشمیریوں کے سینٹیمنٹ کیا ہے یہ کدر جا رہا ہے بالکل ایسے ہندوستان کو یہ اندازہ ہے کہ جس دن وہ مسئلہ کشمیر پر اس کی سیٹلمنٹ کے لیے اکوائم میں متاہد ہے کہ کارادادوں کی طرف جائے گا تو وہاں جائے گا اس لئے اس نے مختلف حربیں اپنایا جیسے میرے بھائیوں نے کہا دیموگرائفک چینج کر لیتے ہیں دیکھیں ہندوستانی دو طریقے اپنایا ہیں مسئلہ کشمیر کو ختم کرنے کے لیے اس نے اپنایا ہے ایک ہے کہ کشمیریوں کو مارو جب وہ مار دیتا ہے ان کی پاپلیشن کام ہو جاتی ہے دوسرا ان کا ہے کہ غیر ریاستی باکستان کو وہاں بساؤ کیونکہ حقیقت ارادی جو ملنا ہے یہ زندہ انسانوں کو ملنا ہے جب بندہ زندہ ہی نہیں رہے گا تو حق کیا ہے اب چونکہ دیکھیں ہم یہ بات اس جہاں پر ضروری بات سمیں لیکن لوکلی ہمارے پاس بالکل پرشور ہے ڈومیسٹکلی ہم انڈیا کے عطاب میں ہے لیکن انٹرناشنلی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قربانیوں نے مسئلہ کشمیر کو سرد کھانے سے لے کر ایک بائنل اقوائمی مسئلہ بنایا ہے بالکل ہے آج سے بیس سال پہلے تیس سال پہلے اس ٹی وی پر بی بات نہیں کرتے تھے کشمیر کی یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ڈیبیٹ بھی کر رہے ڈسکشن بھی کر رہے اور اس کے جو اثرات ہیں اگر ہندوستان نے مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کیا کشمیریوں کا نکسان تو ہو ہی گیا لیکن ان کا بھی ہوا لیکن ہندوستان اس وقت اس کھتے کی سب سے بڑی تاکت ہے جس کے پاس سٹرونگ اکانومی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ آبادی ہے چینہ کے بعد صحیح اس کے جناب انسٹیٹوشن ہے لیکن جیسے سکیٹ پی فائی پانچ پرمنٹ میمبر نیکیولر پاور بھی ہے لیکن بان کیوں نہیں رہا ہے کیونکہ ایک بڑا بیریئر اس کے سامنے ہے وہ ہے کشمیر کیونکہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو یہ کشمیریوں کا خون اس کے سامنے آتا ہے آپ نمبر نہیں بن سکتے کیونکہ آپ نے انہی قرار دادوں کی آپ نے وائیلیشن کی ہے جو قرار دادیں اقوائے متحدہ ہیں لیکن ایک دوسری بات ہے کہ بیشن آپ بھی باتیں کرتے ہیں انٹرنیشن میلیشن یہ بات کرتا ہے جو انڈیا کے بیشنگ ہوتی ہے انٹرنیشنلی وہ بیشنگ بھی کوئی کم نہیں ہے جو جمہور ہوتا ہے جو موری ممالک ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے ان کو ذلیل کیا جائے یہ دوسری ہے اور تیسری بات ہی ہے کہ ان کی دس لاکھ آرمی ایک چھوٹی آرمی نہیں ہے دس لاکھ آرمی کو چاند کشمیری نوجوانوں نے آٹا بیریکس رکھا ہے تغنی کا ناچ رچا رہے ہیں جہاں تک پولیٹک بات ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کی دیں گے کشمیری نے ہمیشہ بات کی ہے ہم پولیٹکلی باہمسل مذاکرات کے لیے حل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کا بھی سنگوانوں نے ایک چھوٹ سی بریک لینی ہے بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم انشاءاللہ مقامل کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سج سویرہ آج کا ہمارا جو ٹاپیک ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں پانچ اگرست ہے آپ سب جانتے ہیں یوم ایس تسال کشمیر آج پوری دنیا میں جو ہے وہ منایا جارہے تو سج ٹی وی یقیناً اپنے ذمہ داری کو بہت خوبی دریقے سے سمجھتا ہے اس سے سر انجام دینا بھی جانتا ہے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کیس ٹاپیک تو بہت ہی اہم ڈسکشن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب موجود ہیں جی امتیاز فانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حمید لون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تینوں مہمانوں کا شکریہ ساتھ رہنے کے لیے ایڈوکیٹ صاحب آپ اپنی ب بات مکمل جائے گا ہے کہ کشمیری کبھی خون کر آبر نہیں چاہتا ہے پاکستان جو ایک رکل پاور ہے وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ لڑائی کرے جنگ کرے تباہی اس قطعے میں وہ بھی چاہتا ہے ہم ڈائلاغ کرے بلکل انہوں نے بھی اوپر کی لیکن پرابلم کہاں پہ رہے ہیں کیونکہ ہندوستان کے پاس دیرزن لیکا پولٹیکل ویل کیونکہ ان کے پاس پولٹیکل ویل نہیں ہے ایک تو ان کے پاس ہی زہن میں ہے کہ مزاگرات کی ٹیبل میں بیٹھیں گے تو ہمار ج دوسرا ان کا خوف ہے کہ ان کی جو بھی پولٹیکل پارٹی ڈائلاغ میں جائے گی شاید اس کی کونسٹونسی وہ لوس کر لے گا کیونکہ کال اس کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ آپ دیکھیں اگر ہم آئی دیکھیں بی جے پی کی جو اس وقت تھندوتا حکومت ہے اس کی بیس یہ ہے نپرت دے کیونکہ ان کا بنیاد یہ اپنی سیاست کی بنیاد یہ انہوں نے پاکستان دشمنی کشمیر دشمنی پر رکھی ہے اور اپنا ووٹ بینک جو ان کا ہے آپ دیکھیں جس دن الیکشنز ہوتے ہیں جو جس میں انہوں نے اپنے فوجی مروائے پھر انہوں نے ایک فالس پلائگ آپریشن کر کے انہوں نے یہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے سرجیکل سٹرائکس کی ہے حتی کہ اس کو پاکستان لیکن یہ چیزیں ساری الیکشن میں کرتے ہیں اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ یہ سنٹیمنٹ اوبارتے ہیں اپنی لوکل پاپلیشن کا بی جے پی گارمنٹ وہاں پا پاکستان کی نفرت بڑھاتی اور الیکشن جیتے ہیں انہوں نے یہ اب یہ الیکشن کارڈ رکھا ہے لیکن جہاں تک بات ہے دیکھیں آج تک جب اقوام متحدہ وجود میں ہے تب سے درجنوں کئی درجن ممالک وجود میں آئے جو قوم عظم کرتی ہے نا آزادی کے لئے ان کو روکا نہیں جا سکتا ہے اب اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ نہ جنگ سے مستع کشمیر حال ہوگا اور نہ ہی مذاقرات ہندوستان کر رہے ہیں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ہم پاکستان کی آزادی کی بات کریں گے تو جب پاکستان آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا پاکستان ملے گا لیکن ڈی کولنیزیشن ہو رہی تھی انگریز باغ رہا تھا وہ کہتا تھا میری جان چھوڑ جائے ایک مومنٹ تھی تو آزاد ہوا کشمیریوں کا بھی یہی عظم ہے کہ ان کی مومنٹ سسٹین کریں جب ان کی مومنٹ رہے گی کھتے میں تبدیلیاں آتی ہیں آج نہیں دو سال چار سال پانچ سال دس سال کے بعد کھتے میں ایک تبدیلیاں آئے گی ہماری مومنٹ ہوگی ہمیں آزادی بھی ملے گی اور انشاءاللہ ہم سروح کرو گے ہوگی بلکل بلکل جیسے ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ بھارت کو ہر طرف سے ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر ہم میڈیا کی بات کریں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس کے اگنس بات کی جواری ہوتی ہے اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا کیا وجہ بھارت اس وقت پہلے تو ہم جس طرح پانچ اگرز کے حوالے سے اس وقت بات کر رہے ہیں تو اس وقت مقبوزہ کشمیر میں پتہ نہیں کون سے کس کو شہید کیا گیا ہوگا یا فیک انکاؤنٹر کے ذریعے یا کس گھر پہ چھاپا مارا گیا ہوگا یا کس کو پبلک سیفٹی ایک اطاعت گرفتار کیا گیا ہوگا تو مقبوزہ کشمیر کے عوام نے تو کیا ہو جائے کسی کو پتا نہیں کچھ نہیں پتا اور ڈیڑھ لاکھ کے قریب جو ہے ابھی تک شہدتے ہوئے یہ میں نائنٹی سے آنورڈ تک بات کر رہا ہوں تو مقبوزہ کشمیر تو اپنی جدوجہد آزادی سے پیچھے نہ ہٹے ہیں نہ بکے ہیں اور نہ جکے ہیں وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں ہم سب کو نظر آ رہے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں تو اسی طرح وہاں پر دیکھیں آپ قد گئنے تو میڈیا پر تو ہے آپ دیکھیں بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی تھی وہ پوری دنیا میں تو وہاں پر پوچھا گیا تھا جو سوال جو وہاں عام لوگوں سے ان کو کہا گیا یہاں کیا سیچویشن ہے وہ بات نہیں کہا سیچویشن ہے ان نے کہا کہ اگر میں اس وقت بات کروں گا پھر شام کو پتہ نہیں میں یہاں ہوں گا کیا نہیں ہوں گا تو یہ حالات ہیں وہاں پر جس طرح وہ بارک کر رہا ہے تو اب جو اقوائی متحدہ کا رول ہے یعنی ایک ڈر اور خوف کی فضا جو ہے اقوائی متحدہ کا جو رول بنتا ہے وہ نبانی میں ابھی تک جو ہے ناکام ہوا ہے اگر اس میں اقوائی متحدہ میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ریپورٹ آئے مختلف ہوا ہے برطانیہ میں جو ان کی پارلیمنٹ ہے ان کی ایک ریپورٹ آئی تھی مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں دیکھیں بھارت جو ہے اگر کوئی افضر آنا چاہتا ہے مقبوضہ کشمیر ان کو اجازت ہی نہیں دے رہا ہے تو جس طرح ان نے کہا پاکستان کو ہم کوئی افضر پاکستان کہتے ہیں آجائے ویلکم آزاد کشمیر آجائے پاکستان آجائے آپ کو ویلکم کرتے ہیں انڈیا جو ہے وہ ان کو جو آنے نہیں دے رہا ہے اسی طرح انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی اگر انجیو وہاں جانا چاہتی ہے تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے میڈیا یہ تک اگر کوئی میڈیا انٹرنیشنل میڈیا وہاں جانا چاہتا ہے ان کو بھی اجازت نہیں ہے آپ بی بی سی کو دیکھیں نا انہیں وہاں پر جو ہے معمولی سے ایک ریپورٹ دی تھی انہوں نے ان کے جو دفاتر پہ ہے چھاپے مارے گئے اور ان کے دفاتر کچھ بند بھی کیے گئے وجہ یہی ہے کہ بھارت جو ہے اتنا خوب زیادہ ہے نعبوزہ کشمیر کے عوام سے کہ وہ ہمیں جو تحریکی آزادی ہے اس کو دبانے میں کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے یہ ان کے جذبے سے ڈرا ہوا ہے جذبے سے ڈرا ہوا ہے اسی طرح جو ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو قائدین ہیں وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے وہ نظر بند ہیں اب سیکنڈ لائن لیڈرشپ تھرڈ لائن لیڈرشپ آپ دیکھیں پچھلے دن ہمارا ایک عام سی پارٹی ہوئی تھی وہاں مقبوزہ کشمیر سیری نگر میں ایک عید ملن پارٹی تھی اس پر مختلف طبقے کے لوگ آئے تھے انہوں نے صرف بیٹھنا تھا اپنی بات کرنی تھی تو ان کو وہاں پر بات کرنے نہیں دی گئی ان کو گریفتار کیا گیا اور آپ دیکھیں کہ جائمیہ ماجد سیری نگر جو اس وقت سب سے وہاں جو مذہبی جو وہاں پر حصومت بنایا جاتی ہے وہاں پر جمعہ کی نماز کی بھی اجازت نہیں ہے وہ کتنے آج سے دراز سے بند ہے اسی طرح میر وائز عمر فاروق مذہبی لحاظ سے بھی وہاں پر ان کو مذہبی جو مکی جا رہی ہے کاروبار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی وہ اپنے ورزی سے بند کروا رہے ہیں آپ دیکھیں میر وائز عمر فاروق صاحب پانچ اگس کے بعد تو وہ بھی ابھی تک جو ہے نظر بند ہے پیچھے ایک دفعہ تو کہا تھا ان کے گورنر نے میر وائز صاحب تو وائز سے ہی خود نظر بند ہے وہ آ جا سکتے کہیں بھی جا سکتے پھر وہ جب گھر سے نکلے تو ان کو اجازت ہی نہیں دی گی باہر آنے کی تو ان کو گھر میں ہی نظر بندی آپ نہیں جا سکتے تھے یہ بھارت کے دو چہرے ہیں ایک انٹرنیشن کو کہہ رہا ہے کہ یہاں پر امن ہے اور دوسری طرف محفوظہ کشمیر کے ظلم کے پہاں توڑ رہا ہے تو جس طرح انہوں نے میرے بائی نے لون صاحب اور ایڈوکٹ پریغیر صاحب نے بات کی وہاں پر جو پنڈے جوال نیرو تو پرائیم منشٹر تھے وہ انیس سو سنتالیس میں ہے سیرنگر ہمارے لال چوک ہے بہت مشہور جگہ ہے تو وہاں پر جاتے اور محفوظہ کشمیر کے عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا حق دیں گے وہ حق ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آزادی ہمیں اپنا حق دے دو ہم اگر تحریک وہاں چلا رہے ہیں تو ایک تو بھارت نے جو وعدہ کیا اور اقوائی متحدہ نے بھی وعدہ کیا ہے آپ دیکھیں ان کا دوگلہ پن دیکھیں نا کیا ہے اب یاسین ملک صاحب ہے اب اس کی فانسی کی باتیں ہو رہی ہیں تو یاسین ملک صاحب اگر انڈیا کا پرائیم منشٹر اس کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے تو ان کے ساتھ مختلف ممالک کے لیڈرشپ آ کے بات کر سکتے ہیں کشمیر کے حوارے سے تو آج اس کو کس بات پر فانسی دی جا رہی ہے تو یہ اب دیکھیں وہاں پہ جو فانسی دیئے اب ذلگورو شہید اب اس کو تو بے گناہ فانسی دی گئی اب انہی کے ساتھ جو کارڈینیٹ کر رہے تھے فانسی کے لیے آپ دیکھیں ٹی وی پہ جب وہ آئے انہوں نے کہا وہ تو بلکل بے گناہ تھے اس کے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے وہ بے گناہ تھے جب ان سے میری بات ہوئی جب وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی حق کے لیے آواز اٹھانا اپنا حق مانگنا ہے کتنا بڑا گناہ بن رہا ہے بہت زیادہ ہے دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم کسی کے انڈیجیس مومنٹ ہے یا کسی کے کہنے پہ یہ تو شروع سے انیس سنتالیس سے پہلے بھی ہم جو ہے آزاد تھے تو اس کے بعد جب پارٹیشن ہوئی جس طرح پیجر صاحب نے آپ کو پوری تفصیل سے بتائی کہ کس طرح یہ ہوا تو اس میں تو ہندوستان نے خود وعدہ کیا ہے اور اپنے متحدہ نے بھی وعدہ کیا اس کے مطابق جو ہے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں بلکل اور یہ اگر بھارت کے طرح سے یہ جو ظلم ہے یہ مظالم جڑھائے جاری یقیناً اگر بند نہ ہوئے تو یہ جو آزادی یہ ایک جنگ ہے یہ جدوجہد ہے یہ تو یقیناً جاری رہے گی ناظرین مزید بھی اس پہ انشاءاللہ انڈیٹیلڈ ڈسکشن کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئے گا ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ سویرہ آج ہم بات کر رہے ہیں یومیس تسالے کشمیر پانچ اگست پہ آج کا پروگرام ہے مہمانہ مرسط موجود ہیں اہم ڈسکشن ہو رہی ہے ہمید صاحب آپ کے طرف آتے ہیں یہ مسئلہ کشمیر ایک بہت بڑا ایک بہت وسیع ٹاپک ہے یہ دو گھنٹے کا پروگرام کچھ بھی نہیں ہے اس ٹاپک کے لئے لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جو کشمیری بہن بھائی ہیں ان کی ہم آواز بڑیں ان کے دفدر میں ہم ہمیشہ جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتے ان کی حقوق کے لئے ان کی ازادی کے لئے ہم آواز بلند کی ہوئے ہیں وہاں کے جو نوجوان ہیں ان کے لئے ان کے جو مستقبل ہے اس بارے میں میں بات کرنا چاہوں گی پوچھنا چاہوں گی کہ جو مجاہدین ہے ٹھیک ہے وہ تو ہمیں بلکہ تمام طرح جو کشمیری ہیں ان کا جو ایک جذبہ ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کے ہر ادارے ہر شعبے جوہے وہ میڈیا ہوس ہو ملٹیکل پارٹی ہو نوجوان ہو آپ سب کا فرض ہے یہ ایسی دیکھیں کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہے بلکہ ہم اپنی آزادی سے زیادہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں لہٰذا آج کا ہی دن نہیں ہر دن آپ کشمیروں کے ساتھ منائے بلکہ آج تو کشمیریوں کو آپ یاد کر رہے ہیں مگر سال بر جو ظلم اسے تو ماہ ہوتا ہے اس پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا میڈیا اس کو کم ہی جو ہے نا وہ ترجیح دیتا ہے تو ہماری یہ گزارش ہے کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ ڈیبیٹس ہونے چاہئے ہندوستان تو آئے روز پرابگنڈا کرتا ہے اس کے پرائیم ٹائم میں آپ دیکھیں آپ دو درشن کو دیکھیں وہ چار پروگرام کرتا ہے ہفتے میں مقبضہ کشمیر عزید کشمیر جی بی اور پاکستان جبکہ ہمارے ہاں پرائیویٹ میڈیا کسی بھی جگہ آپ کو کشمیر وہاں نظر نہیں آئے تو یہ گزارش ہے کہ کشمیریوں کی آواز بنے آپ نے جو بات کی ہے نوجوانوں کی دیکھیں اگر آپ دیکھیں عرب سپرنگ نوجوانوں کا کردار رہا ہے آپ روس کا سرک انقلاب دیکھیں نوجوان تھے آپ حضور پاکستان چودہ سو سال پہلے آپ جائیں نوجوان تھے ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ اس وقت لیڈرشپ تھی وہ نوجوانوں پر مشتمل تھی آپ اصابی کاف کے بارے میں دیکھیں وہ نوجوان تھے جب بھی دنیا میں ریولیشن آئی ہے تو وہ نوجوانوں کا بلا کردار انقلاب نوجوان لے کر ہے وہیں ہمارا جو نوجوان ہے وہ اس تحریک آزادی کے ماتھے کا جمر ہے اور ہندوستان نے اسی نوجوان کو ٹارگٹ کیا ہے آج وہ تازیب خانوں میں اس پہ تشدد ہوتا ہے آج وہ جیلوں کے اندر اقوبت خانوں کے اندر ان پہ تشدد کیا جاتا ہے ان کا ایڈکیشن متاثر ہے یونیورسٹیاں کالیج آپ دیکھیں پانچ اگستے کے بعد تمام مقبضہ جمعہ کشمیر کی جو یونیورسٹیز تھی جو بڑے بڑے درزگاہیں تھی سکول کالجز تھے ان کو بند کر دیا گیا اس کے بعد بچے آن لائن انٹرنیٹ کے زمانے میں جہاں میں نے پہلے بات کی تھی ہمیں سالہ سال پیچھے دکل دیا گیا یہ سب سے پڑی انسانی حقوق انہیں کوئی سہولیت محصر نہیں تھی کہ وہ آن لائن کوئی کام کر سکیں وہ اگزام دے سکیں وہ اپنے سٹیڈی کنٹینیو کر سکیں اس کے بعد کوویڈ میں بھی لوگوں کو جانکاری نہیں ملی کہ کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا جائے بہت ساری اموات ہوئیں نوجوان آج بھی ٹارگٹ ہیں شہر کے اندر گلیوں کوچوں میں نوجوان نظر نہیں آ رہے ہیں بھارتی قابض افواج کے خوف سے بلکل اپنے آپ کو وہ چھپا کے چل رہے ہیں اسی طرح سے ان کو ڈرگز دی جاتی ہے ان کی سہت ان کی زندگیاں تباہ کی جاری ہیں یہ حالی یہ ریپورٹ آئی ہے کہ کتنے پرسنٹ نوجوان ہندوستان کی کسی اور ریاست میں ڈرگز کیوں نہیں دی جاری ہے خالستان طرز پہ اسی نوجوان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے آپ جالی مقابلوں میں اسی نوجوان کو مار رہے ہیں پھیک انکاؤنٹرز جو ہو رہے ہیں اس میں بگنا لوگ مارے جا رہے ہیں نوجوان ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتے ہیں وہاں کوئی وائر آبورٹس دی کہاں کتا کہاں سے آیا تھا جھوٹے پرمگنڈی کیے جاتے ہیں کہ یہ تو ٹرریسٹ تھا یہ تو پاکستانی دہشت گرہ تھا بعد میں جب پتہ چلتا ہے وہ بیچارہ بگنا عام شہری ہوتا تھا تو یہ صورتحال مقبضہ کشمیر کے اندر نوجوانوں کے ساتھ ہے سعید علی شاہ گلانی نوجوانی سے ہی اس تاریخ آزادی میں شامل ہے بلکہ ہم سب پرویز ایڈوکیٹ صاحب ہم سٹوڈنٹ ہیں کالیج سٹوڈنٹ یونیورسٹی سٹوڈنٹ جب ہم آئے اور تیس پینتیس حال ہو گئے ہیں تو اسی طرح سے آج بھی نوجوان ایک ترال سے ایک نکلتا ہے جنوبی کشمیر سے برہانوانی برہانوانی نوجوانوں کا پھر ایک وہ ایسا ہیرو بن گیا آج ہر گھر کے اندر برہانوانی ہے اور سوشل میڈیا کے اس دور میں ہندوستان کو اس نے تنگ نہیں کا ناج نہ چاہیا اس ٹول کو جس طرح سے اس نے استعمال کیا ہندوستان کو ایکسپوز کیا کشمیر کو ہائلائٹ کیا آج نوجوان سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتا ہے فریڈم آپ ایکسپریشن چھین لیا گیا ہے ادھر آپ دیکھیں ٹویٹر یوزر جو ہیں آپ فیس بک کے اوپر جو لوگ دیکھیں کوئی بھی کشمیر کے حوالے سے اس ظلم الستم کی کوئی تصویر نہیں ہوگی آپ کسی جگہ ان اٹراسٹیز کو ہیمون ریٹس وائلیشن کو ہائلائٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی صحافی یا کوئی سوال سوائٹی کا کارکون بات کرے تو اس کو افسفہ پی ایس اے پوٹا اتنے وہاں ڈریکونین لاز ہیں ان کے انڈر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے جس طرح انہیں انہیں بات کی فادشاہ عاصف سلطان بہت سارے ہمارے یہ جو سوال سو سوائٹی سے وابستہ لوگ ہیں انہوں نے چونکہ وہ تحقیقات کی تھی یہ جو وہاں پر لوگوں کو مارا گیا ہے جہاں پر جونوسائیڈ ہو رہا ہے ماس ریپس کا معاملہ تھا ماس گریوز پر پرویز نے بات کی اور اس کو جیل کے اندر آپ نے ڈال دیا ہے اسی طرح سے جو بھی وہاں نوجوان بات کرے شام کو اس کے گھر بلکل چھاپا ہوگا اس کو گرفتار کیا جائے گا چادر چار دیواری تک پدست سارا پامال کر دیا جائے گا اور نوجوان جو بھی ہے اس کو آج ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کو ذہنی طور پہ بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہے وہ بلکل اس صورتحال سے جو ہے نا وہ گزر رہا ہے اور یہ نوجوانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے برحال یہ حق پہ مبنی تحریک ہے برحال جتنے بھی حد کنڈی ازمائے اس نے کشمیر سے نکلنا ہے ہمارے جو زمینی صورتحال ہے آپ دیکھیں کہ جگرہ بھی آئی طور پہ ثقافتی طور پہ مذہبی طور پہ ہمارے سارے راستے پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں ہندوستان کے ساتھ ایک ادر راستہ وہ بھی جو برٹش اس وقت جو امپائر تھا انہوں نے ٹینل کھول دی تھی سارے راستے تو ہمارے پاکستان کے ساتھ آپ دیکھیں آٹھ دس جگہوں سے اور اسی طرح سے کشمیر میں چونکہ یہ مسلم جارٹی علاقہ ہے اور ہم نے پاکستان بننے سے پہلے اپنے آپ کو مستقبل کے پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا تھا جب انیس جولائی کو ہم نے قرارداد کے ذریعے سری نگر کی مقام پہ پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا اور اس کے بعد ہمارے خلاف سازشیں شروع ہوئیں ہمیں جو ہے وہ جکڑا گیا ہمارے حقوق سلب کیے گئے ہمیں مارا گیا اور ہنوز یہ جاری ہے یہ کہاں ہیں وہ انسان حقوق کی تنظیمیں آپ نے ان سے جو سوال کیا تھا ابھی دنیا مفادات کو دیکھتی ہے اخلاق کیات کو تو وہ بھول گئی ہے ہندوستان کو عشرواد ہے ابھی دنیا کا ورنہ باقہ پر ہے امریکہ ابھی پوری بلکوں بھی براہ دی مگر نظر نہیں آ رہا ہے اندھے ہو گئے ہیں بہرے ہو گئے ہیں کیونکہ چائنا کے اگرسٹ آپ انڈیا کو کھڑا کرنا ہے اور اس کی تو ٹانگیں کھاپ رہی ہیں وہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا ہے مگر یہ ہے کہ وقتی طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بے وکوف موڈی کو بھی سمجھنی آ رہا ہے کہ وہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اس کا شیرازہ بکھرے گا انشاءاللہ اب جو آگ سری نگر میں لگی تھی میری بہن وہ پورے ہندوستان میں لگ چکی ہے منی پور میں آپ مزورم میں دیکھیں آپ اسام میں دیکھیں اب جارکھن میں دیکھیں اب چھتیس گھڑ میں دیکھیں پھیک انکونٹرز ہو رہے ہیں کل انہوں نے ہریانہ میں وہ ایک کانٹ رچایا تاکہ اس کو ڈائیورٹ کیا جائے اب انہوں نے کل جمہوں کے اندر ایک وہ پیٹیشن داکل کی جمہوں کے حوالے سے گجر بکروال کے حوالے سے جو وہ شیڈول ٹرائب گا تاکہ منی پور کے اس معاملے کو ڈائیورٹ کیا جائے یہ اتنی کارستانیاں کر رہا ہے یہ اتنی بدماشیاں کر رہا ہے ہمارے سامنے انہوں نے یاسین ملک کے حوالے سے اتنا گر چکا ہے اتنا گر چکا ہے جو وہاں جو 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 کورٹس میں تین ججوں کو شامل کیا اس میں دو برہمن ہیں ایک وہ جو ہے نا وہ دلت ہے اچھے اس سے پہلے بھی انہوں نے اگر آپ دیکھیں بارہوں سو سفات کی بابری مسجد کی ریپورٹ اس میں بھی کوئی اور ہے فیصلہ تو جو ہے نا وہ برہمن نے دینا ہے ایسی تو یہ تمہارے کورٹس ہیں تمہاری جوڈیشری پہ کوئی اعتماد نہیں ہے تم جو بھی کروگے ہمیں تم پہ اعتماد نہیں ہے ہم تو تھے ہی نہیں کبھی ہندوستانی ہیں ہم تو پاکستانی ہیں ہمارا تعلق جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہے پاکستان کے ساتھ ہے اور یہ انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ بلکل نوڈرڈ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کے شارعہ گئے مزید بھی ناظرین اس پر ڈسکشن کرتے ہیں لیکن اس پر ایک کے بعد ہمارے ساتھ روئے گا ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سرد سویرہ آج ہم بات کریں یومیس حسالے کشمیر یعنی کہ پانچ اگست ہے پولی دنیا میں مرائے جا رہا ہے مہمانہ مرزت موجود ہیں اسی حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے ایڈوکیٹس نے باپ کی طرف آتے ہیں آخری سیگمنٹ ہے میں جاؤں گی کہ آپ بتائیں کہ اس میں حکومت جو ہے یہ جو مسئلہ کشمیر جس میں ہم بات کر رہے ہیں حمیل صاحب نے ایک بات کی کہ میڈیا کا اس میں بہت اہم کردار ہے اور بہت کم جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کیسے اس کو ہم مزید جو ہے وہ اس مسئلے کو اجاگر کریں تاکہ اس پہ بات کی جائے حکومتی سطح پہ حکومت کیا اس میں رول پلے کر سکتی ہے تاکہ ہر گھر میں یہ آواز پہنچے اور صرف ایک دن نہ منایا جائے ہر دن کشمیر کشمیری بہنبائیوں کو یاد رکھا جائے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جائے دیکھیں جہاں تک میڈیا کی بات ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم یہ بات نہیں کرتے ہیں ہر دن کشمیری بہنبائی لیکن آپ از میڈیا آپ ہندوستان کی فالٹ لائنس پہ بات کر سکتے ہیں دیکھیں ہندوستان جب آپ کے بلوچستان پہ بات کرتا ہے ہندوستان آپ کے سندھ میں کوئی معمولی واقع ہو اس کے ٹی وی چینلز آپ کی پورا میڈیا ایکٹیویٹ ہوتا ہے آپ کا کوئی انٹرنل دماغ کا ہو اللہ نہ کرے وہاں اس نے یہاں کے چھوٹے چھوٹے اشوز کو بڑا بن گے جبکہ ہندوستان کے پاس بہت بڑے اشوز ہیں ہندوستان کی فالٹ لائنس کو جب تک پاکستانی میڈیا آپ کے پاس یہ ایک اگریڈ بات ہے کہ آپ ہر دن کشمیری پہ بات کریں کہ آپ پوچھنے کا نہیں دوسرے جن کیونکہ یہاں ریٹنگ کا معاملہ ہے لیکن ہندوستان کی فالٹ لائنس آپ کی بہت ساری ہیں آپ دیکھیں وہاں پہ منیپور پہ پچھلے دنوں دو کھواتین ان کو برہنا سڑک پہ چلایا گیا ایک بڑی نیوز ہے اور اس میں پوری دنیا کا اس میں بی بی سی بولا سین ان بولا لیکن پاکستانی میڈیا نہیں بولا انفرچنیٹی اس نے سب سے پہلے کی ہندوستان کی فالٹ لائنس میں پاکستان کی میڈیا ہوسز کو دوسری بات حکومت کی ذمہ داری ہے جو پرائیوٹ چینلز ہیں ہر ایک ہی پرائیوٹ چینلز ان کے پاس یہی ضرائع ہوتے ہیں ان کے پاس اشتہار ہوتا ہے اسی سے یہ افورڈ شاید نہیں کر سکتے ہیں پرائیم ٹائم شوز ان کے ہیں حکومت کو کمپنسیٹ کرنا چاہے ان کے پرائیم ٹائم شوز خلید نہیں چاہے ان کے ٹائم بائ کرنا چاہے کیونکہ ہندوستان کا کارپوریڈ میڈیا بھی اسی طرح چلتا ہے وہاں بھی کوئی خدای خدمتگار نہیں بنے ہوئے ہیں وہ ہندوستان کو بیکشنگ کرتے ہیں وہ ان کو پہنسے دے 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 ہیں اور وہ پھر بیکشنگ آپ میں نہیں کہتا آپ جناب پاکستان کے تمام میڈیا حوالیٹس ہو لیکن چاند جو آپ کے مطلب سچ ہے دوسرے کوئی چینلز ہے جو پرومنٹ ہے جن کی ویور شبی ہے ان کو آپ دیکھیں ان کو کلیے دوسری بات ہے حکومت پاکستان کا بڑا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ پاکستان نہیں ہوتا کشمیر کی بریک ختم کی ہوتی اس کو اڑایا ہوتا ہے یہ پاکستان ہی ہے جس نے مسئلہ کشمیر کو سارت خانوں سے نکال کر بینلوکوانی ایشو بنایا ہے لیکن بات یہ ہے جو صرف صورتحال کشمیر کی ہے یہ اور تقاضی کرتی ہے جو آپ کر رہے ہیں اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کشمیر میں جو اس وقت صورتحال ہے وہاں ایک خاموشی ہے جس کا ہم کہتے ہیں سیلن سابق گریو یارڈ ایک قبرستان کی خاموشی ہے جیسے میرے بھائیو نے بات کی آپ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی کانفلکٹ ہے سیلیا ہے یمن ہے افغانستان ہے وہاں پہ انٹرنیشنل انجیوز اور آپ کی آئین جیوز جو ہوتی ہیں پریڈ کراس ہے وہ وہاں پہ ان کو کام کرنے دیا جاتا ہے لیکن کشمیر ایک واحد کتا ہے جہاں انجیوز کے لئے کشمیر کو نو گو ایریا بنایا گیا وہاں نہیں جانے دیتے ہیں کیونکہ ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ان کو وہاں پہ جانے دوں کشمیر کی اشتر سورہ تحال سے تو یہ دنیا جی جو رہا ہے کہ اشتر سورہ تحال کو دنیا پہ اجاگر کرنے کے لئے پاکستان کی میڈیا کا بڑا کردار ہے اور نہیں کردار ہے اسی میں اپنا پیغام بھی ایڈ کر دیجئے پھر ہم باقی میں باقی یہی ہے کہ یہاں اس پلیٹ فارم کی وسادت سے ہم اپنے کشمیری باجیوں کو یہ پیغام دیں گے کہ آپ کے جو یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں ہم آپ کے امبیزرز ہیں ہم آپ کے یہاں پہ نمائندے ہیں ہم آپ کے جو اس وقت ہم اپنی طرف سے ہم پر پور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس جو بھی پورم ایویلیبل ہوتا ہے ہم اس پہ اس پہ اجاگر کرتے ہیں وقت دور نہیں ہے کشمیر آزاد ہوگا بس آپ نے عظم کے ساتھ کھڑا رہنا ہے بلکل ڈٹے ہوئے ہیں ہمیشہ سے بلکل جی امتیاز صاحب آپ کیا کہنا چاہیں کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اقوامی دنیا کا جو رول بنتا ہے اگر وہاں پر کوئی معمولی سا واقع پیش آتا ہے تو پوری دنیا میں شور مچایا جاتا ہے مار مقبوضہ کشمیر وہ کھتا ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے جو شادتے ہو رہی ہے ظلم ہو رہی ہے زیادتی ہے مار دنیا خاموشی ایک تو یہ دنیا کو خاموشی توڑنی چاہے اور اس کی طرف توجہ دنیا دوسری میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں برانوانی شہید کی یہاں پر بات ہوئی اس نے اپنے آپ کو منوایا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس کا جو نام تھا وہ اقوامی متحدہ بھی بھی گونجا تھا جب یہاں کے پرائیم نشرت نواز شریف صاحب اس نے جب اقوامی متحدہ میں اپنی تقریر کی تھی تو اس میں برانوانی کا ذکر کیا تھا تو میں اب آپ کے پروگرام کے تصور سے پوری جو جو آپ کے ناظرین سن رہے ہیں اس وقت اور پوری دنیا میں بھی آپ کا چینل جو ہے سنا جاتا ہے مقبوضہ کشمیر میں تو قدگنیں ہو سکتا ہے وہاں پر کہیں چلے یہ تو دوسرے یہاں پاکستانی قوم سے میں یہی کہوں گا کہ اگر وہ روز کے بنیاد پر تو مظاہریں نہیں کر رہے پانچ اگس کو کر رہے یا پانچ فروری منا رہے ایک کے ذریعے وہ جو مقبوضہ کشمیر کی آواز بن سکتے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ فیس بک آج کل تو ہر گھر میں ہر ایک کے پاس موبائل ہے سوشل میڈیا ہر کوئی یوز کر رہا ہے وہ ایک پوشٹ کشمیر کے حوالے سے اگر کرے ایک دن روزانہ نہیں اگر مثال کہ یہاں پر آبادی ہے اکیس کروڑ اگر ان میں سے ایک کروڑی لوگ جو ہے آواز بنیں ہماری تو وہ پوری دنیا تک آواز پہنچے گی ہمارے فیس بک پہ یا ٹویٹر یوز کر رہے ہیں یا انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں کسی بھی سوشل پریکٹرام کے جانتے لگتا ہے کہ ان کے آواز زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ میری پوری قوم سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ ہماری آواز بنیں اور اس سے یہ ہوتا ہے ایک تو مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حوصلہ بھی ملتا ہے حوصلہ بھی ملتا ہے ہمارے بیک پہ کوئی ہے ہماری آواز ہے تو اسی طرح میں حکومت پاکستان نے جتے بھی کوشش کر رہے ہیں وہ اکوائی متحدہ میں ہو یا کسی دوسرے ممالک میں ہو جہاں پر وہ اس کو اب تیز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے مختلف ایمبیسیز ہے پر دنیا میں ہے پاکستان وہاں پر ایک کشمیر ڈیسک ہونا چاہے جو وہاں پر جو ہے صرف کشمیر کے بارے میں وہاں کے جو ان کے جو وزارت خارجہ ہے مختلف ممالک کے یہاں فارن آفیس سے ان کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگا کرتے رہے اور اس پہ جو ہے وہ آواز ہماری بنے تو پاکستان تو ہمیشہ ہمارے ساتھ تھا ہم ایسی آپ کے پروگرام کے تواصل سے میں پوری پاکستانی قوم ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں آل پارٹی صورت کانفرنس کی طرف سے بھی اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی طرف سے جو آج پوری قوم جو ہے سڑکوں پہ نکلی ہے ہمیشہ ہمیشہ سے جو ہے جی ہمیں سب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو پاکستانیوں کو کشمیری عوام کو اور سپیشلی بھارت کو گرا ہے جس بھی خاک پہ قیامتیں اٹھائے گا یہ سرک سرک گرم گرم تازہ نوجوان لو یہ نوجوان جو ہے وہ پاکستانی نوجوان کی طرف دیکھ رہا ہے آزاد کشمیر کی نوجوان کی طرف دیکھ رہا ہے اس طرح سے میرے بھائی نے بات کی آپ ان کی آواز بنیں اس سوشل میڈیا کا جو ٹول ہے جس کے کوئی بارڈرز نہیں ہے کوئی بلکل ایسا اور ٹھیک ہے آپ کو دیجٹل میڈیا الیکٹرانک میڈیا جگہ نہیں دے رہا ہے لیکن یہ سوشل میڈیا اس کے بڑے جو ہے نا پاورس اگر آپ دیکھیں دنیا میں سوشل میڈیا نے تہلکہ مچا دیا ہے اس کے بعد بلکوامی برادری کے لئے میسیج ہے کہ تین ایٹمی ممالک آمنے سامنے کھڑے ہیں خدا نہ خواستہ اگر یہاں جنگ چھڑ گئی برسگر جنوبی ایشا کے ساتھ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے لہٰذا آپ کی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ آپ گفلت کی نین آپ یہ جو خاموش ہیں آپ نے جو چپ ساتھ لے اس کو توڑیں اور شتر مرگ کی طرف جو آپ نے اپنے سر کو جو پروں کے اندر چھپا لیا آپ جاگ جائیں جاگیں اور کشمیر کی توجہت دیں یہ نوکہ کل ایسی سورچال سامنے آ جائے پھر آپ بھی اس میں متاثر ہوئے بہت شکریہ جب تینوں کو عزیز موانوں کا آج کتنے اہم موقع پر آپ نے وقت دیا لیکن ناظرین ہم کل بھی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ آج بھی ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے ان کی آزادی کے لیے ان کے حقوقی پامالی آئے دن ہو رہی ہے اس کے خلاف جو بھارت ان پر مظالم ڈھا رہے ہیں اس کے اگینس ہم آواز اٹھاتے رہیں گے تب تک جب تک ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے اسی پیغام کے ساتھ اجازت اللہ نگے بار شکریہ